اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هَلْ يَسْتَبِ اللَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ صَدَقَ اللَّهُ لَزِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَصَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلح على سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہی وآصحابہی وبارک وسلم حمد و صلاة کے بعد قرآن مجید کی سورہ زمر آیت نمبر نو اللہ کریم نے فرمایا فرمایا محبوب فرما دیجئے کہ کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں یہ برابر نہیں ہو سکتے ہیں عالم عالم ہوتا ہے اور جاہل ہوتا ہے یہ بات اگر کوئی عالم کرتا تو لوگ اس پر اطراز کرتے ہیں یہ بات اگر کوئی صاحب علم کرتا بڑی بہت اہم بات ہے ایک جملہ ہے پر اس کی گہرائی دیکھئے گا یعنی یہ بات اگر کوئی عالم کرتا کہ بھئی عالم اور جاہل کیسے برابر ہو سکتے ہیں تو شاید ایک بڑی تعداد تھی لوگوں کی جو تسلیم نہ کرتی لیکن بات اس نے کر دی جو سب کا مالک و مختار ہے وہ پروردگارِ عالم ہے اس نے کہا عالم اور جاہل کا بھی برابر ہو سکتے نہیں علم کا معنی جاننا ہے خبر رکھنا ہے خبر رکھنے والا آدمی بڑا محتاط ہوتا ہے ہر معاملے میں اور جاہل بے حیاء آدمی کے لیے تو فرمایا گیا کہ جب تو بے حیاء ہو جائے تو تو ویسے ہی عزاد ہے جو تیرے دل میں آئے کر جب تک انسان علم میں ہوتا ہے تو کچھ حیاء میں ہوتا ہے اس کا ایک دائرہ کار ہوتا ہے وہ اس کے اندر بند ہوتا ہے تو علم اسلام کے اندر ایک بڑی محبوب چیز ہے اسلام نے حصولِ علم کو پسند کیا ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کو اللہ نے علم کے رستے پہ چلا دیا سمجھو رو کریم نے اسے جنت کے رستے پہ چلا دیا حصولِ علم اور تمام علوم کی ہم قدر کرتے ہیں جس آدمی کو ریاضی کا علم آتا ہے نا وہ قابل قدر ہے اس لیے کہ جب ہم لوگوں نے وراثت کے مسائل دیکھنے ہوں گے تو ریاضی کی ضرورت پڑے گی تو اب میں کیسے اس کی بے قدری کروں جو ریاضی جانتا ہے مجھے جب اللہ توفیق دے میں حاج اور عمرے کے لیے جاؤں گا تو مجھے پائلٹ کے ساتھ جانا ہے تو میں اب یہ دعویٰ کروں کہ دنیا میں صرف اس آدمی کی ضرورت ہے جو میں ہوں تو یہ میرا دعویٰ غلط ہے اس لیے کہ میں وہ اگر جانتا ہوگا جہاز کو اڑانا چلانا میں اس کی قدر کروں گا تو میں اللہ کے گھر پہنچوں گا تو کتنا بڑا اس کا میرے لیے اگر میں سمجھوں تو یہ عزاز ہے کہ اس نے اس فن کو دیکھا اس کو سیکھا اور پھر اس کی برکت سے اللہ نے ہمیں بیت اللہ کی زیارت بھی نصیب کرائی اور روزہ رسول کا دیدار بھی عطا فرمائے تو جہاں جو شخص جس میار کا علم رکھتا ہے اور پھر اس کو مصمت استعمال کرتا ہے اس کی قدر کرنی چاہیے اور ہر آدمی کی اللہ کے محبوب علیہ السلام اس کے منصب کے لحاظ سے قدر کرتے تھے ہر آدمی کی جب غدیبیہ کے لیے سفیر کی ضرورت تھی تو کل صحابہ آدل تھے پیارے تھے پر حضور نے فرمایا یہ کام اس مانے گنی بہتر کر سکتے ہیں تو اور یہ میرے محبوب کے علم کا کمال ہے کہ حضور لوگوں کی روحوں میں جھانکے دیکھ لیتے ہیں کہ کون بندہ کس کابل ہے خیبر کی رات حضور نے کیا اعلان فرمایا فرمایا جھنڈہ صفیرے اس کو دوں گا جو انشاءاللہ فتح کر کے آئے گا جو فتح صفیرے تو بات تو رات حضور نے کر دی تھی کہ فتح ہو جائے گی اور جھنڈہ میں دے دوں گا تو پھر فتح ہوئی کے نہ ہوئی تو یہ میرے رسول کریم علیہ السلام کو اللہ نے اعزاز دیا کہ ہر آدمی کی جہاں وہ جس صلاحیت کا مالک تھا اللہ کے رسول نے قدر فرمائی دوستو عزیزو بزرگو یاد رکھیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے بڑھ کر جو جس علم کو حضور لے کے آئے اور جس علم کی حضور نے فضیلت بیان کی اور جس علم کے حوالے سے میرے رسول کریم علیہ السلام نے اظہار فرمایا وہ ہے قرآن و سنت کا علم اس علم کو حضور نے بڑا پسند کیا اور ایک بات یہاں سمجھ لے کچھ علوم ایسے ہوتے ہیں جن کا مقصوص کسی شعبے سے تعلق ہوتا ہے ایک مکینک ہے یا الیپٹریشن ہے تو وہ بجلی کے شعبے سے تعلق رکھتا ہے لیکن اگر اس کو ہم یہ کہیں اس شعبے سے تعلق رکھنے والے شخص کو کہ آپ گاڑی بھی ٹھیک کر کے دیں تو یہ اس کے لئے ممکن نہیں ہے گاڑی کا مکینک اور ہے اور الیپٹریشن ہے یہ سمجھانے کے لئے بات ارز کرو لیکن جو قرآن و سنت کا علم ہے یہ پتا کیا ہے یہ دین کے ہر شعبے کے ساتھ بات کرتا ہے یعنی یہ وہ علم ہے جو ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ عطا کرتا ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ باپ کی قدر کیا ہے اور سسر کی قدر کیا ہے یہ بتاتا ہے کہ امہ کا مقام کیا ہے اور بیوی کا درجہ یہ ہمیں پہلو علم ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ روزی کیسے کمانی ہے معاملات زندگی کو کیسے چلانا ہے ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے تو یہ سارا ہمیں سکھاتا ہے اس لیے اس علم کی فوقیت اقلاً بھی بہت زیادہ ہے اور میرے نبی کریم علیہ السلام نے جو اس علم دین کو اور دین کے عالم کو درجہ دیا اس کی جو عظمت اور جو اس کی فضیلت ہے اس کا علاق ایک مقام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے تو دو مجلسیں تھیں دو مجالس تھیں ایک مجلس میں لوگ بیٹھ کر ذکر کر رہے تھے اللہ کا ذکر کر رہے تھے عبادت کر رہے تھے تلاوت کر رہے تھے اور دوسری مجلس میں بیٹھ کر کے لوگ علم دین کی باتیں کر رہے تھے پتہ نا آپ کو ہمارے یہاں کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں درویش اور ہوتے ہیں مولوی اور ہوتے ہیں میں نے کہاً اس کا مطلب مولوی کون ہوتا ہے کہتے ہیں یہ جو عالم ہوتے ہیں دین کے میں نے کہاً درویش پھر جاہل کو کہتے ہوں گے چونکہ اگر عالم درویش کس کو کہتے ہیں درویش اس عالم کو کہتے ہیں جو دین پر عمل کرے یا وہ عمل کرتا ہے تو وہی درویش ہوتا ہے وہی فقیر ہوتا ہے اپنے علم پر عمل کرنے والا وہی درویش ہے وہی فقیر ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ایک مجلس علم حضور میں سجی ہوئی دیکھی اور ایک مجلس ذکر میرے نبی کریم علیہ السلام نے سجی ہوئی دیکھی ان دونوں مجالس کو نبی پاک نے دیکھا اور حضور بیچ میں کھڑے ہو گئے کھڑے ہو کے فرمایا ذکر والے بھی خیری کر رہے ہیں اور علم والے بھی خیری کر رہے ہیں اب حضور نے فیصلہ سنانا تھا ہیں یہ بھی اچھے اور ہیں وہ بھی اچھے اب فیصلہ میرے نبی پاک کا کیا ہے حضور فرمانے لگے مجھے بھی اللہ نے استاد بنا کے بھیجا ہے یہ لفظ کہے اور میرے نبی پاک ان لوگوں میں بیٹھ گئے جو علم دین کی بات کر رہے تھے حضور نے وہاں قیام فرمایا حضور وہاں بیٹھ گئے تو میرے عزیز دوستو اس بات کو سمجھ لیں اس پر غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو سمجھایا ہے وہ یہ ہے کہ حصول علم کا شوق پیدا کرو علم کی مجالس کو اختیار کرو اہل علم جاننے والے ہمارے ہاں لوگوں کے پاس بڑا محدود سا علم ہوتا ہے لیکن وہ اپنے اس علم کی ترویج کرنا ایک خاص بیماری ہے جس پر میں اشارہ کرنے لگا ہوں اس کو سمجھئے گا تھوڑا سا علم ہوتا ہے مختصر سا ہم کیا کرتے ہیں ہم اس علم کو دکھانا چاہتے ہیں بتانا چاہتے ہیں سنانا چاہتے ہیں حالانکہ اتنا محدود علم ہے ابھی آپ ٹھہر جائیں ابھی آپ اس میں پختگی لائیں ابھی آپ سیکھنے کے محول میں رہیں جب آپ سکھانے کی مسئلت پر بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ جو آپ کا سیکھنے کا ذوق ہوتا ہے شوق ہوتا ہے اور جو آپ نے سیکھنے کا مزاج ہوتا ہے اس میں ایک تو کمزوری آتی ہے دوسرا یہ کہ پھر آپ کا ذین جو ہوتا ہے شیطان اور نفس وہ آپ کو اس رستے سے روکتا ہے جس رستے پر آپ سیکھنے کے لیے نکلے ہوئے تھے اس لیے زندگی میں سیکھتے رہنے کی کوشش کریں شوق پیدا کریں سیکھنے کا ذوق پیدا کریں سیکھنے کا اگر حضرت موسیٰ چل سکتے ہیں سیکھنے کے ارادے سے حضرت موسیٰ جب سیکھنے کے ارادے سے چلے نا جناب خضر کی طرف تو ایک شاگرد بھی ان کے ساتھ تھا تو شاگرد کہہ سکتا تھا کہ استاد جی یہ آپ کیا کرنے لگے آپ تو خود استاد ہیں تو آپ ایک نیا استاد ڈھونڈنے لگے یہ چیزیں مانے ہوتی ہیں لوگ علم سیکھ نہیں پاتے لوگ ڈٹ جاتے تو سیکھنے کا مزاج بنائے جب کوئی اچھی چیز کہیں سے ملے اس کو حکس کریں اپنے تھوڑے علم کو زیادہ کی طرف جانے کے لیے ہجاب نہ بنائیں اور بڑے علماء کی بڑی باتیں خوبصورتی کے ساتھ ان کو جگہ دیں فہم پیدا کریں ہمارے زمانے میں لوگ تیزی کے ساتھ ان کو مختلف قسم کے طریقوں سے علماء سے دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے عداوت پیدا کی جاتی ہے پتہ آپ کو ہمارے وزیر صاحب نے پچھلے جنوں کہا کہ یہ تو پسماندہ طبقے کے لوگ ہیں اس چیز کا تسلسل کیا جاتا ہے پھر ڈھیروں لوگ ہوتے ہیں جو روز نئی نئی داستانیں بنا کے علماء سے لوگوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں بھائیوں علم کا ذوق پیدا کریں دس شوال اور چودہ جون بریلی میں فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پیدا ہوئے اللہ حضرت رحمت اللہ علیہ چار سال چار مہینے اور چار دن کی عمر ہوئی تو بسم اللہ شریف کرائی گئی پڑھنا شروع کیا ساڑھے چھ سال کی عمر تھی تو ممبر پر بیٹھ کر نبی پاک کا ملاد بیان کرنا شروع تھا تیرہ سال کی عمر میں آلہ حضرت نے تمام علوم حاصل کر لی تھے تیرہ اور تقریباً ساڑھے تیرہ سال اور سوا تیرہ سال کی علم میں ایک ہوتا ہے تقریر کرنا اور ہوتا ہے ایک ہوتا ہے فتوہ لکھنا بہت بڑا مفتی ہو تو فتوہ لکھتا ہے تو ابھی آلہ حضرت کی عمر پوری چودہ سال نہیں ہوئی تھی کہ فتوہ پہلا لکھ کے دے دیا آپ کے والی صاحب بہت بڑے مفتی تھے زمانہ فتوہ لیتا تھا جب پہلا فتوہ آلہ حضرت نے دیا تو آپ کے اببا جی اسی دن اٹھے فرمانے لگے بیٹے میں آج سے فارغ ہوں فتوہ تو ہی لکھا کرے گا اور یہ پتہ ایک بات کیا ہے لوگوں کو حسد پیدا ہو جاتا ہے جس میں کوئی خوبی ہونا اس کی خوبی کا اطراف کرنا چاہیے جلنا نہیں چاہیے لوگ جلتے ہیں داستان سرائی کرتے ہیں پروگرام بناتے ہیں خوبی ہو تو خوبی کا اطراف ہے ہم خوبی کا اطراف نہیں کرتے یہ مارا نقص ہے آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے کمال دیا آلہ حضرت سے عمر میں بڑے تھے مولانا وسیعہ صاحب اور محدث تھے بہت بڑے پیلی بیٹ میں رہتے تھے ان کی آلہ حضرت سے ملاقات ہوئی تو فرمانے لگے بھئی یہ معمولی بندہ نہیں یہ مجدد ہے اپنے وقت کا حالانکہ وہ محدث تھے وہ آلہ حضرت سے عمر میں بڑے تھے انہوں نے مجدد کہا پھر آلہ حضرت نے لکھنا شروع کیا ایک ہزار کتاب لکھی فاضل بریلوی اتنی پڑی یہ ہے ویسے ایسا کہ دی ایک ہزار بچوں سے میں پوچھتا ہوں کئی دفعہ پیپر دیکھے آتے ہیں تو میں کہتا ہوں کتابیں ساری پڑی کہتا ہوں نہیں اپ ٹو ڈیٹ تو تیاری کی تھی استادوں نے کہا تھا یہ والے باب یاد کر لینا پیپروں میں آ جائے گے یعنی پوری پوری کتاب جو ہماری ہوتی ہے نا کورس کی سکولوں میں بچے وہ بھی ساری پڑھتے موٹی موٹی تیاری ہوتی ہے نا یعنی کتاب پڑھنا بڑا مشکل کام ہے ہمارے ایک بزرگ تھے تو وہ کہا کرتے تھے کتاب بڑی مہنگی ہو گیا کتاب خریدنی بڑی مشکل ہے اور خرید کے پڑھنی اس سے مشکل ہے پڑھ کے سمجھ نہیں اس سے مشکل ہے فرمایا کرتے تھے سمجھ کی عمل کرنا سب سے مشکل ہے یہ کامی بڑا مشکل ہے پڑھنے پڑھانے کا آلہ حضرت نے ایک ہزار کتاب لکھی اور کس طرح کر کے لکھی کہ دلائل کی امبار لگا دیئے ایک حوالہ نہیں دیا کئی ایسی جگہیں جہاں آلہ حضرت رحمت اللہ نے ایک ایک بات کا سوا سوا سو حوالہ پیش کیا ہے اتنا کمال اللہ نے اطا کیا آپ حج کرنے گئے ہوئے تھے اور سب سے بڑا آپ کا موضوع ہے نبی پاک کی شانے بیان کرنا حضور کی عظمت پر لکھنا بڑا موضوع ہے اپنے اپنے موضوع ہوتے ہیں نا کچھ لوگ فقہ پر فقہ آپ نے فقاحت پر سب سے زیادہ کام کیا لیکن جس موضوع پر آپ کا غلبہ رہا وہ رسول اللہ کی محبت کا موضوع ہے وہ نبی کریم کی محبت کا اور لکھا تو پھر کمال لکھا پھر کمال لکھا اور حد کر دی مکہ شریف میں تھے بخار بڑا زیادہ تھا اور آپ گئے ہوئے تھے حاج عمرے کے ارادے سے تیز بخار تھا تو کسی شخص نے پوچھا نبی پاک کو علمِ غیب ہے دو گھنٹے میں علمِ غیب پر اتنی موٹی کتاب درج فرما دی دو گھنٹے میں اور کوئی لائبریری نہیں کوئی حوالہ نہیں تو کسی نے کہا یہ کیا ہے فرمانے لگے یہ میرا میرے محبوب سے غلامی کا رشتہ ہے یہ میرا حضور سے غلامی کا تم پوچھتے جاؤ میں حضور کی شانے بتاتا جاؤ گا میں نبی پاک کے تذکرے کرتا جاؤں اور پھر تعریف ہے کس کس کی کی حضور کی اولاد کی کی اصحاب کی کی نبی پاک کے غلاموں کی کی ولیوں کی کی صوفیاء کی کی علم بڑا تغڑا اللہ نے دیا کسی نے پوچھا تو یمم کس مٹی سے جائد ہے تو مٹی کی اسی کسمیں بیان کر دی مٹی کی اسی کسمیں فرمانے لگے مٹی ایک جیسی نہیں ہوتی ایک مٹی زمین پہ پڑی ہوتی ہے کپڑے پہ پڑی ہوتی ہے کپڑے ایک جیسے نہیں ہوتے ایک سوتی ہوتا ہے ایک ریش نہیں ہوتا ہے ایک کے اندر مٹی جذب ہوتی ہے ایک میں جذب نہیں ہوتی ہے ایک سے دونے سے جلدی نکل جاتی ہے ایک سے جلدی نہیں نکلتی اسی کسمیں بتا کے فرمایا اس سے ہو جاتا ہے فرض کا درجہ زیادہ کے سنت کا فرمانے لگے فرض کا تو کہنے لگے پھر سیدھا مو دھویا کریں آپ وضو میں پہلے ہاتھ دھوتے پھر کلی کرتے پھر ناگ میں پانی ڈالتے تو فرض تو مو دھونا ہے پہلے ہاتھ دھونا بھی وضو میں سنت ہے ناگ میں پانی ڈالنا بھی سنت ہے کلی کرنا بھی تو آپ نے تو پہلے تین سنتیں ادا کی پھر وضو فرمانے لگے ٹھیک تم نے کہا ہے پر تم پتہ نہیں نا تمہیں کہ یہ میرے رسول اللہ کی سنت کی برکت کتنی ہے شریعت حکم دیتی ہے کہ پانی موت دل ہونا چاہیے وضو کرنے کے لئے نہ زیادہ ٹھنڈا ہو نہ زیادہ گرم ہو زیادہ گرم ہو تو موں جل جاتا ہے اور شریعت حکم دیتی ہے کہ پانی بد ذائقہ نہیں ہونا چاہیے اور حکم دیتی ہے کہ بدبو والا نہیں ہونا چاہیے فرما اس لئے ہمارے نبی نے پہلے ہم نے تین سنتیں دیں کہ ٹوٹی کے نیچے نا ہاتھ کر کے دیکھ لو پانی زیادہ گرم تو نہیں اور کہیں موں نہ جلا لینا اور پھر ہمارے نبی نے ہمیں سنت دے کے بتایا کہ موں میں ڈال کے دیکھ لو بد ذائقہ تو نہیں پھر کہ ناک میں ڈال کے دیکھ لو کہ اس سے بو تو نہیں آتی فرمایا مصطفیٰ نے کہا میری تین سنتیں ادا کر کے اب چہرے پہ پانی ڈالو گے تو فرض ادا کرنے کا مزہ آ جائے گا آل حضرت کو اللہ نے وہ کمال دیا ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آگئے ہو سکے بٹھا دیئے باتیں بہت ساری ہیں کچھ خالص علمی ہوتی ہیں کچھ بڑے علم بھی ہوتا ہے اور اس میں لطف بھی ہوتا ہے تو ایک لطف والی بات ہے آپ کو سناتا ہوں علماء میں نے ایک مسئلے میں اختلاف ہے خیر آپ تو علماء میں مسئلے میں اختلاف ہو تو جاہل چھلانگ لگا کے اندر آ جاتے ہیں کہتے تو انہوں کی پتہ تھا نہیں پوچھو علماء میں اکثر مسائل میں اختلاف رائے ہو جاتا تھا اور ہے آج بھی امام شعفی اور امام مالک کا اختلاف کوئی نہیں تو کیا گالگیاں دینے شروع کر دیں گے لوگ اختلاف رائے علماء کے اندر ہو جاتا ہے تو اختلاف رائے ہے علماء کے ایک مسئلے کے اندر وہ کیا ہے اور فقی مسائل میں اختلاف ہوتا ہے عقیدے میں اختلاف نہیں ہوتا یہ یاد رکھ لیں جو عقیدہ ہوتا ہے وہ عقیدہ ہوتا ہے جو معبوب کی غلامی کی بات ہے وہ نبی پاک کی اس میں کوئی بات دوسری ہوتی نہیں بہرحال آلہ حضرت کا فتوہ یہ ہے کہ جمعہ کی جو دوسری اذان ہے وہ بعد مسجدوں میں خطیب کے سامنے پڑی جاتی ہے یعنی خطیب کے بالکل سامنے بندہ کھڑا ہوکے جمعہ کی دوسری اذان آلہ حضرت کا فتوہ نہیں بار دروازے پہ پڑو مسجد کے دروازے پہ جو یہاں پڑتا ہے اذان اس کی بھی ہو جاتی ہے یہ ایک فقی مسئلہ ہے اس میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ رہتے تھے جبل پور میں فاضل بن علیہ بھی جبل پور گئے ان کی دعوت پر وہاں آپ نے جمعہ پڑھایا تو ایک بندے نے آپ کو چٹ دے دی کہ حضرت صاحب جمعہ والے دن جمعہ کی دوسری اذان ہے وہ کہاں پڑھنی چاہیے تو حضرت فرمانے لگے کہ بار دروازے پہ پڑھو جمعہ کی دوسری اذان وہاں کچھ اپنے ہی نظریہ کے لوگ تھے اپنے پیر کھا کے جو دیکھا کمیگاہ کی طرف تو اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو غیروں کو اتنا مسئلہ بھی کوئی نہیں ہوتا حسد ہمیشہ اپنوں میں ہوتا ہے تو وہ اپنے ہی لوگ تھے وہ کہنے لگے جی ہم پچاس سال سے دے رہے ہیں اذان مولی صاحب نے یہاں کے لڑائی کرا دی ہے انہوں نے نا کچھاری میں آلہ حضرت انگریز کی عدالت کو عدالت نہیں فرماتے تھے کہتے تھے عدالت تو وہ ہوتی ہے جہاں عدل ہو یہ کچھاریاں ہیں یہ عدالتیں وہ عدالت کہتے نہیں تھے کہتے عدالت کا مطلب ہے عدل والی جگہ آلہ حضرت کبھی نہیں گئے تھے انگریز کی عدالت میں تو جب ان سے کہا گیا نا کہ مقدمہ کر دیا کسی نے کہ لو جی ہم پچاس سال سے اذان پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے نمہ فتوہ دے دیا ہے کہ اذان باہر پڑھے تو آلہ حضرت کو نوٹس آ گیا عدالت سے آپ کبھی جایا نہیں کرتے تھے اتفاق کی بار وہ جو آواز دینے والا تھا نا جو آواز دیتا تھا فلان بن فلان حاضر وہ آلہ حضرت کا مریض تھا آلہ حضرت نے اس کو ساری بات سمجھا دی کہ میری باری آئی تو تم نے کرنا کیا ہے اس نے کہا جی ٹھیک ہے مسئلہ تیہ ہو گیا ہوا یہ کہ جب جاج نے کہا نا نا مولانا احمد رضا ولد نقی علی خواہ حاضر ہو ان کی باری آئی تو اردلی کو کہا جاج نے اس نے کیس سارا پہلے سٹڈی کر لیا مسلمان تھا جاج بھی اس نے پڑھ لیا کہ دو علماء کے درمیان اختلاف ہے ایک کہتے ہیں کہ یہاں اذان پڑھنی چاہیے دوسرے کہتے ہیں کہ اذان باہر پڑھنی چاہیے تو وہ پتا کیا کہتا ہے اس کو سمجھایا ہوا تھا جاج کہنے لگا چلو جی یہ مسئلہ بھی نمٹاؤ وہ مدعی پارٹی بھی آئی ہوئی تھی اللہ حضرت نہیں آئے تھے وہ بڑے خوش تھے کہ وہ نہیں نہ آیا تو ہم جاج کو نہ تھوڑا سا اس کو ہوا بھریں گے کہ دیکھا نا جی وہ تو آپ کو بھی کچھ نہیں سمجھتا بات اور خراب ہو جائے گی پروتو ازز من تشاؤ تو زل من تشاؤ یہ عزتیں زلتیں یہ اللہ کے ہاتھ میں یہ رب کریم کے ہاتھ میں تو انہوں نے نہ پوری تیاد نہیں نہ آیا دیکھنا اور کریں گے اب وہ اردلی کو جب کہا نا اس نے پتا کیا کیا آواز تو باہر دے نہیں ہوتی ہے نا وہ جاج کے سامنے کرسی کے سامنے کھڑے ہو کے نا کانوں میں انگلیاں لے کے کہنے لگا احمد رضا ولد نقی علی خان حاضر ہو اور جاج کہنے لگا پاگل ہو گیا اب باہر جا کے کہ کہنے لگے یہی تو میرے پیر کہتے ہیں یہی تو وہ فرماتے ہیں یہی تو وہ فکرات آ کرتے ہیں ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے ہی بٹھا دیئے فرمائے جی یہی تو وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں مولوی تو آیا بیٹھا جمعہ پڑھانے کے لیے اس کو ازان کیوں سناتا ہے باہر سناتا کہ جو رہ گیا وہ بھی آ جائے یہی تو وہ فرماتے ہیں جاج کہنے لگا مولانا کو تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں وہ جو کہتے ہیں ٹھیک ہی کہتے ہیں فتوہ مسئلہ ان کے آنکھ میں دیتا ہوں یاد رکھیں آلہ حضرت کا یہ کمال تھا کہ انہیں اللہ نے علم بھی دیا تھا اور سمجھانے کی طاقت بھی عطا فرمائی ان کے اندر یہ قوت تھی یہ ہمت تھی کہ وہ بات سمجھا سکتے تھے لیکن جس کی شان زیادہ ہوتی ہے اس کے مخالف بھی زیادہ ہوتے ہیں پکی بات آلہ حضرت نے ایک شیر لکھا ہے غوث پاک سے فریاد کہتے ہیں کرتے ہیں عدو بددین اور مذہب والے حاسد کہتے ہیں اے غوث پاک وہ جو میرے بگانے ہیں نا وہ تو ویسے ہی بددین ہیں اور جو میرے اپنے ہیں وہ مجھ سے حسد کرتے ہیں تو ہی تنہا میرا زورے بازو ہے یا غوث کہتے ہیں تو ہی میرا زورے بازو ہے بگانے ویسے بددین ہیں اور اپنے تو ہی ہے جو تنہا میرا زورے بازو ہے تو حاسدین بڑے اندر پیدا ہو گئے بار تو ساری زندگی فاضلِ بریلوی نے مقابلہ کیا اگر علم بڑا تگڑا تھا تو ایمان بھی بڑا تگڑا تھا تگڑا ایمان آپ یقین کریں ایمان بندے کا مضبوط ہونا تو دنیا کے ہر میدان میں وہ کامیاب ہوتا ہے اور اگر ایمانوں میں کمزوری ہو کچھی کچھی باتیں کرنا ٹھیک ہے چلتے ہیں کرتے ہیں یہ بھی صحیح ہوگا وہ بھی صحیح ہوگا سوال نہیں پیدا ہوتا تگڑی نبی کریم علیہ السلام نے ایک حدیث حضور نے بیان فرماتا کسی مسیبت زدہ کو کسی بیمار کو دیکھو تو ایک دعا پڑھ لیا کرو تم کبھی اس مسیبت پر مبتلا نہیں ہوگے دعا کیا ہے الحمدللہ اللہزی ممبتلا کابہی وفدلنی علا کسیر ممن خلق تفدیلا یہ دعا پڑھ لو بیمار کو دیکھ کر یہ دعائیں یا کیا کریں یہ پڑھ لو تو جس مسیبت میں دیکھ کے کسی کو پڑھو گے اللہ تمہیں کبھی اس میں مبتلا نہیں کرے گا بریلی شریف کے دعائیں بھائیں ہندوستان میں ایک مرز اکثر پھیلا کرتا تھا اس کو تعون کا مرز کہتے ہیں تعون کا مرز وہ نہ گلٹیاں نکلتی ہیں انسان کے وجود پر تو اتنا سخت ہوتا تھا کہ لوگ مر جاتے تھے اللہ تعالیٰ معاف کرے بعض لوگ کہتے ہیں یہ ٹیومر ہوتا ہے نا کینسر کی گلٹیاں یہ بھی شاید اسی کا تسلسل ہے اور اس زمانے میں شاید اس کا نام لوگوں نے یہ رکھ دیا بڑا سخت مرز تھا تو اللہ حضرت کے سامنے دو تین مریض آئے تو آپ نے یہ دعا پڑھ لی ایک دعوت کسی نے اللہ حضرت کی پکائی تو آپ کو چونکہ میدے میں بڑی تکلیف تھی آپ کو پتا ہے میدے میں گرمی بہت زیادہ ہو تو موں پک جاتا ہے تبیب کہا کرتے تھے کہ موں کے چھالے بہت تضابیت ہو کوئی ایسی چیز کھا لیں تو اس سے نا آپ ایک دعوت پہ گئے تو میز باننے نا گائے کے گوشت کے کباب برائے ہوئے تھے ساتھ پوڑیاں تھی اب اعلیٰ حضرت کے لیے تبیب نے سخت منع کیا تھا اگر آپ کھائیں گے فوراں آپ کے میدے میں شدید قسم کا یہ تضابیت کر دے گی السر کا مسئلہ بن جائے گا موں آپ کا چھالوں سے اور پھنسیوں سے گلٹیوں سے بھر جائے گا اب جب وہاں پہنچے تو اس نے یہ پکا کے رکھا تھا اب یہ جو دیندار لوگ ہوتے ہیں ان بیچاروں کے بڑے مسئلے ہوتے بڑے مسئلے یہ کئی دفعہ اپنی بچت کے معلومے بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے جاہل تو جو مرضی کر جاتا ہے عالم نے پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہوتا ہے کہ یہاں نہ مسئلہ بن جائے اب وہ آپ کا خادم کہنے لگا حضور ان سے کہتے ہیں کہ سادہ کوئی کھانا لیا ہے تاکہ آپ کھا لیں اب یہ آپ کھائیں گے تو بیمار ہو جائیں گے تو حالہ حضرت فرمانے لگے وہ تو بات تیری ٹھیک ہے بیمار ہو جاؤں گا لیکن اب یہ آدمی ہے اس کو میں کیسے کہوں یہ کہے گا کہ یہ میں نے اتنی محنت کی ہے اور یہ کھا نہیں رہے اخلاقا درست نہیں کہ آپ میرز بان کو اب آپ کسی کو کہہ دے وہ واقعی مشکل ہوتی ہے کہ یار عدد ہو گئی ہے اتنے پیسے لگا دی ہیں اس کو پسند نہیں آ رہا خیر چاروں نہ چار آپ فرمانے لگے یار جتنا بھی کھایا جاتا ہے کھا لیتے ہیں پھر جو ہوگی دیکھی جائے گی بندے کا دل رکھنا بھی تو ضروری ہے اور رب کریم کے بندوں کا طریقہ یہی ہے اللہ کے بندوں کا طریقہ یہی ہے دل رکھنا بھی تو ضروری ہے اعلیٰ حضرت نے وہ پوری بھی کھا لی کباب بھی کھا لی آپ جا کے گھارا آکے رات کو لیٹے سویرے اٹھے تو موں سارا چھالوں سے بھار گیا کیونکہ طبیب نے منع کیا ہوا تھا اتنا بھار گیا کہ بولا بھی نہیں جاتا موں کھولا بھی نہیں جاتا شدید مشکل ہے کیا کریں آپ کے بھائی بولانا حسن رضا صاحب رحمت اللہ علیہ ایک طبیب کو لائے بڑے سیانے کو اس نے آتے ہی کہا ان کو تو تاؤن ہو گیا اللہ حضرت فرمانے لگے تو جھوٹ بولتا ہے اور تیری حکمت بھی جھوٹ بولتی ہے مجھے تاؤن نہیں ہو سکتا اس نے کہا جناب کوئی گلٹنگ ہے فرمانے لگے تو جھوٹ بولتا ہے اس لیے کہ میں نے تاؤن والے مریض کو دیکھ کے وہ دعا پڑھ لی تھی جو میرے لبی نے سکھائی ہے تو طبیب کی بات غلط ہو سکتی ہے میرے حبیب کی غلط نہیں ہو سکتی حبیب کی بات غلط ہو سکتی فرمایا وہ کہنے لگا جی وہی ہے تو آپ فرمانے لگے طبیب جھوٹا صحبت ہوگا اور حبیب کی بات کو اللہ ساتھ ثابت کرے گا کہ وہی نہیں سکتا میں نے دعا پڑھ لی تھی یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ یقین کامل ہے یہ کیا ہے بولیے علامہ اقبال کا کرتے تھے یاد رکھو غلامی سے بہتر ہے بے یقینی غلامی سے بہتر ہے بے یقین نہیں یقین کامل پیر کامل کے یقین کامل علاقہ دونوں کوئی کامل ہونا چاہیے پر یقین کامل بڑا نفع دیتا ہے یقین کامل ہے آپ یقین کرے ایک درویش کی میں بات پڑھا تھا تو وہ کہیں مرید ہو گئے یہاں پیری مریدی بڑی کچھی ہوتی ہے وہ بھی سکتا ہے پوچھ بھی لیتے ہیں کہ آہ ایسا نہیں مرید ہو گئے تو کسی نے ان کو کہا کہ سچی بات یہ ہے کہ بندہ کامل نہیں فرمانے لگے نہیں کامل تو میں نے پکڑ لیا میں نے راب سے کہنا اسے کامل کہا رہا ہے کیونکہ میرا سارا کچھ یہی ہے ختم ہو گئی بات ایک در پڑھئیے تو محکم پڑھئیے ایک دے ہی ہو کہ مریے اللہ کر دے گا کامل ختم ہو گئی بات یہ کیا بات ہوئی کچھی کچھی باتیں کرنا کچھی کچھی اور اکل کے گھوڑے دڑھانا بس جس سے لگا لی پھر اسے پکی لگا لی یہ آپ جہالت سے وہ آزم چشتی کہتا ہے لگا جدوں بازار ازلدہ تے لوگ کی چورہ بانگ سو دائے کسے نے لوٹ لئی علم دی دولت تے کسے ہاسے چولی پائے آزم بے ایک جہالت ساڑھی اسی عشق خرید لے آئے ایک جہالت ساڑھی اسی اور ایک شعر اور بڑا کمال ہے اس کا چلو آ گیا ہے آلہ حضرت کا موضوع ہے نا تو مجھے بھی بڑا ہی مزہ آ رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ کسے دے سر دستار امامت اس علم پڑاون سکھے ہے تے کسے نے پہنے ہیں فقر دچوغہ اس زہد کمامن سکھے ہے آزم ویخ مقدر ساڑھا اسا یار منامن سکھے ہے ویخ نہ مقدر ساڑھا اسا پکا 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 پروگرام بنایا ہے ویخ مقدر ساڑھا اسا یار منامن سکھے ہے تے سانوے دی بڑی جاہ چھے اسا یار نہیں سمجھے ہی بات کی اسا یار منامن صحابہ کو پتا ہوتا تھا کہ حضور کو منانا کیسے وہ بندہ ڈونڈ کے لے آتے تھے انہیں پتا تھا یہ کیسے مانیں گے والا حضور فرمانے لگے کہ طبیب کی بات غلط ہو سکتی ہے حبیب کی بات غلط ہو سکتی مجھے تاؤن نہیں ہو سکتا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا وہ حکیم نراض ہو گیا وہ بندہ ڈاکٹر صاحب بگڑ جاتے ہیں کہ میرا ملزبہ یہ کیسے ہو گیا صرف ایک آلی میں بیچارہ جس کو سارے کہہ لیتے ہیں کہ تو غلط چل رہا ہے ورنہ ڈاکٹر کے نسخے خلاف آپ بات کر سکتے وہ کہتا ہے ڈاکٹر میں ہوں کہ تو ہوئے تو وہ طبیب صاحب نراض ہو کے چلے گئے کچھ لوگ جو تھے ساتھ وہ بھی کہنے لگے کہ طبیب تو بہت بڑا تھا پھر چلو یہ کہتے ہیں مجھے نہیں ہے تو نہیں ہے اب سارے لوگ مانتے ہیں کہ تاؤن ہے رات کو نا ایک شاگردال حضرت کے کان میں کہنے لگے حضور تھوڑا ستے وہ میں نے بھی پڑھا ہے کمشورہ دوں فرمایا دو کہنے لگا جی مسواک کریں آپ تھوڑا سا مو کھول جائے گا اور پھر کالی مرچ پیس کے نا تھوڑی مو میں ڈالے مجھے لگتا ہے کہ مسئلہ حل ہو جائے گا فرمانے لگے تو میرا مخلص ہے تو جو کہہ رہا ہے مجھے بھی اس میں بہتری لگ رہی ہے وہ ایک مسواک لایا فرمایا یہ میرے نبی کی سنت ہے تھوڑی سی مشکل سے مسواک کی اور پھر مرچے نا کالی مرچے پیسوی بھی مو میں ڈالی آدھے گھنٹے کے بعد ایک کہہ آئی اور اندرنا سارا خون جو مسوروں میں تھا اور جو سارا جمع واتبار آ گیا اللہ حضرت رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے بلا کے لاؤ اس طبیب کو وہ کہتا تھا مو کھل نہیں سکتا گلٹیاں بانگوں سے بلا کے لاؤ پہلے میں اسے اللہ کا قرآن سناوں گا پھر محمد عربی کی نات سناوں گا میں بتاؤں گا کہ میرا مو کھلا ہے کہ نہیں کھلا بلا کے لاؤ میرا یقین کامل ہے کہ حضور نے جو فرما دیا ہے اس سے بات آگے پیچھے ہو سکتی یہ کمال اور پھر علم کمال تھا یقین کمال تھا تو عمل بھی کمال تھا عمل بھی کمال عمل اللہ حضرت نے پایا تھا کمال کا عمل تھا کمال دیکھیں ایک دفعہ نا آپ نا سفر کرتے تھے نا جب اس وقت ٹرین پہ سفر زیادہ ہوتا تھا آج بھی ہندوستان کے لوگ ٹرین پہ سفر کرنا پسند کرتے میں نے بھی وہاں ٹرین پہ سفر کیا ہے تو ٹرین بی فور ٹائم آ جاتی ہے وقت سے پہلے سٹیشن پہ ٹرین ہوتی ہے مزہ آتا ہے ٹرین پہ سفر کرنے تو ایک دفعہ میں یہاں لاہور سے بیٹھا کراچی جانے کے لیے تو میں نے ان سے پوچھا کب پہنچے گی کہیں دیکھت اسی بیج ہو جدھو سارے پہنچنگے تو اسی بھی پہنچ جاؤ گے یعنی ہمارا یہ آل ہے کہ وہ اس لئے نا مجھے لب اتنا شاندار جواب دیا کہ میں چوب کر گیا میں کہے گالتے ٹھیک کر دائے کہندر جی ٹائم ان تو انکی میں دس ہی ہے کیونکہ ٹائم ہے ہی کوئی نہیں اللہ عادی بڑے خراب تھے ان دنوں کنج لگا بیٹھ جائیں جب سارے پہنچیں گے تو آپ بھی میں کہے چلو ٹھیک ہے ختم ہو گئی بات تو ہندوستان میں نا ٹرین کا سفر زیادہ کیا جاتا ہے اللہ تبارک وطلعہ فضل کرے گا پاکستان کی بھی ہر چیز انشاءاللہ آجے نکل جائے گی سارے دنوں اس وطن پہ اللہ نے بڑا ہی فضل کرنا ہے تو سفر تھا آلہ حضرت کا طریقہ یہ تھا کہ آپ یہ حساب لگاتے تھے کہ نماز کا وقت کہاں آئے گا کوشش فرماتے تھے کہ ٹرین بدلنی پڑے تو بدلنے لیکن ایسے ٹائم پہ جا کے ٹرین رکے کہ جہاں نماز نہ رہے یہ خاص ان کا تقویٰ تھا بہرحال ایک دفعہ نا اجمیر شریف جا رہے تھے خاجہ مہیندین اجمیری کے مزار پہ آزری دیں سلطان الحند کے مزار پہ آلہ حضرت تشریف لے جا رہے رستے میں نے ایک جگہ مغرب کا وقت ہوا ٹرین تھوڑی دیر کے لیے رکی تو آلہ حضرت فرمانے لگے نیچے اترو بھئی ساتھ ہی نا پلیٹ فارم پہ صفیں بیچ گئیں چادریں بیچ گئیں مسلے بیچ گئے آلہ حضرت جماعت کرانی شروع کر دی رابٹ نام تھا اسٹیشن ماسٹر کا وقت ہو گیا وہ جو گاڑی کا ڈرائیور تھا وہ مسلمان تھا اور بڑا عقیدت منتا یہ انگریز تھا انگریزوں کی حکومت تھی اس کا دل تھا کہ میں بزرگوں کو نماز پڑھ لینے دوں پر یہ کہنے لگا چل ٹائم ہو گیا وسل دے جو بیٹھ گیا بیٹھ گیا جو رہ گیا رہ گیا اس نے وسل دیا گاڑی کو آلہ حضرت نماز پڑھتے رہے دوسری ذکر تھی سکون سے نماز پڑھی اب وہ گاڑی کو آگے لے جاتے ہیں گاڑی آگے جاتی نہیں آگے لے جاتے ہیں جاتی نہیں وہ رابٹ جو تھا وہ کہنے لگا اس کو ڈرائیور کو چلاتا کیوں نہیں کہنے لگا چالی نہیں رہی انجن میں مسئلہ ہو گیا ہے کہنے لگا پیچھے کرنا اس نے پیچھے کی تو پیچھے ہونے لگ گئی آگے کی تو جاتی نہیں اس کو شاک پڑا کہ یہ مسلمان نے شاید فیور کر رہا کہتا ہے تو نیچے اتر میں بیٹھتا ہوں وہ بیٹھا اور وہ آگے کرتا ہے تو گاڑی آگے نہیں جاتی پیچھے کرتا ہے تو گاڑی پیچھے جاتی ہے انجن کیوں کو بلایا ہر چیز چیک کر لی پر گاڑی چلتی نہیں کیسے چلے ہر مشکل دیکھ کنجی یارو ہاتھ مردان دے آئی کہ کیسے چلے یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا چل سکتی نہیں اب جو اس کو نہ تھوڑی سمجھ آئی پوری سمجھ کے بعد نہ دل نرم ہوا اتر کے نا آلہ حضرت نماز پڑھ رہے تو بیٹھ گیا گوھر سے دیکھنے لگا کہ بڑے خشو سے غضو سے آجزی سے دل جمی سے آلہ حضرت نماز پڑھ رہے ہیں شوق سے زوق سے توجہ سے بڑا متاثر ہوا نماز مکمل ہوئی نا تو ڈرائیور سے کہنے لگا میں نے بھی ساتھ جانا ہے وہ بھی گاڑی میں بیٹھ گیا تو آلہ حضرت سے فرمانے لگا عرض کرنے لگا یہ کیا تھا سارا کچھ فرمانے لگے کچھ بھی نہیں میں رب کی نماز پڑھ رہا تھا رب نے بندوبست کرا دیا نماز جو اللہ کی تھی اللہ نے بندوبست کر دیا ہے اس سے زیادہ میرا کمال کوئی نہیں کہنے لگا حضرت جی پہلے میں نے اسلام سنا تھا آج میں نے اسلام دیکھ لیا ہے آہ مجھے کلمہ پڑھائیں میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں آہ مجھے کلمہ پڑھائیں میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں مرید آپ کو پتا ہے مریدوں کا اپنا ذوق ہوتا ہے کہنے لگے حضور آپ کی کرامت ہے آپ کی کرامت ہے کہ انگریز مسلمان ہو گیا آپ فرمانے لگے بڑے آدمی تھے نا تو بڑے لوگ چیزیں اپنے خاتے میں نہیں ڈالا کرتے وہ ان چیزوں سے نفع لے کے قد نہیں ہنچا کرتے کہا جناب آپ کی کرامت ہے فرمائے نہیں میری کرامت نہیں یہ نماز کی برکت ہے میری کرامت نہیں یہ نماز کی یہ نماز کی برکت ہے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور نماز کی برکت سے اللہ نے اسے ایمان کی توفیق عطا فرما آلہ حضرت نے اپنی ساری زندگی ایک شخص نے پوچھا کہ آپ نے ساری زندگی حضور کی ناتیں لکھی ہیں تو قبر میں جاؤ گے تو کیا کہو گے کہنے لگے کہوں گا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے حضور سونے آہ میں کیا کہوں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبہ کہوں تجھے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضان ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے پھر کہنے لگے نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ زی شان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا کلم دان گیا انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد دنیا سے مسلمان گیا آج لیں ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا جانو دل ہو شکرد سب تو مدین نے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا اور دیکھیں یہ لکھنے کا انداز کہنے لگے ان کی مہکنے دل کے گنچے کھلا دی ان کی مہکنے دل کے یہ نہیں کہا کہ موسم کھلا دیا ہے دل کے صرف حضور نے نہیں حضور کی مہکنے ان کی مہکنے دل کے گنچے کھلا دیئے ہیں جس راہ چل دیئے ہیں کوچے بس حضور گزر جائے تو وہ گھر بس جاتا ہے کوچہ بس جاتا ہے ان کی مہکنے دل کے گنچے کھلا دیئے ہیں جس راہ چل دیئے ہیں کوچے بسا دیئے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیئے ہیں رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیئے ہیں رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیئے ہیں یہ شیر جب پہنچا نا داگ دیلوی کے پاس اقبال کے استاد تو وہ کہنے لگے پھر مجھے کہنے دو ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم تم جس سمت آگئے ہو سکھے بٹھا دیئے کچھ لوگوں نے ان پر بڑے بڑے الزمات لگائے بڑے بڑے لیکن آپ یقین کرے ان کی جو تعلیمات ہیں وہ انہی کی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ سجدہ سوائے اللہ کے کسی کے لیے جائز نہیں ہے انہوں نے کہا ہے چار پہ جاؤ تو چار آت دور کھڑے رہ کے دعا مانگو انہوں نے کہا ہے عورت کا پیر سے پردہ واجب ہے انہوں نے دین جو بتایا ہے نا لوگوں نے بڑے بڑے پرابوگنڈے کیے بڑے بڑے لوگ پرابوگنڈے کرتے رہتے سب سے زیادہ اللہ حضرت کے بارے میں پرابوگنڈہ ہوا لیکن کمال کی بات یہ ہے کمال کی ایڑی چوٹی کا لوگوں نے زور لگایا بڑی بڑی کتابیں لکھی بڑا بڑا کچھ کہا بڑا بڑا کچھ کیا لیکن اللہ نے انہیں کمال دیا انہوں نے سلام لکھا تھا مصطفیٰ جان رحمت پہ ان کو اللہ نے یہ عزاز دیا کہ ہار مسجد میں ہار جمعے میں ان کا لکھا ہوا سلام پڑھا جاتا ہے ان کا لکھا ہوا سلام پڑھا جاتا ہے سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی موسیقی 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 موسیقی